بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم سوڈرنس ویلکم ٹو میل چینل جیسے کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ ایم جی ٹی وان وان یعنی کے فائننشل اکوننگ کا جو جی ڈی بی ہے وہ انوز ہو چکے ٹھیک ہے تو میں آپ کو آج یہ جی ڈی بی کا سلوشن بتاؤں گی آپ نے اپنے لیمس کو اوپن کر لینا ہے ٹھیک لیمس کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے اپنے جی ڈی بی پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ وان کا آئیکن بنایا ہے ٹھیک ہے ہم اس پہ کلک کرتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس یہ انٹر فیس آ جائے گا یہ پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ انو نے ہمیں لکھا ہوا ہے کہ اس کا جو اٹروٹر مارکس ہیں پانچ ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ سٹارٹ ہوننا ہے اور انیس مہی تک اس کی کلوزنگ ڈیٹ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد انہوں نے اپنے information دی ہوئی ہیں کہ آپ اس کا topic کیا ہے اور اس کے پاس learning objectives کیا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے یہ اس کا ہمارا یہ GDP ہے ٹھیک ہے اس کو ہم ابھی پڑھتے ہیں اس کے بعد ہم اس کا required دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے جو ہے ہم نے یہ کرنا ہے کہ nature of given record کیا ہے ٹھیک ہے debit account ہے یا credit account ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے یہ بتانے ہیں کہ the rules of debit and credit to be applied ہم نے جو debit of credit کے rule جو ہیں وہ apply کرنا ہے ٹھیک ہے جو ہے نا جو انہوں نے classification کی دی ہوئی ہے account کی اس کو اس کے مطابق ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے یہ بتانا ہے کہ جو ایک transaction انہوں نے ہمیں دی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس transaction کو ہم اگر پڑھ لیں گے سمجھ لیں گے تو ہمیں باقی transaction کرنے میں بھی مزد بھی لے گئے ساتھ انہوں نے ہمیں یہ کہا ہوا ہے کہ جو اگر ہم اس میں سے ایک بھی transaction کو miss کر دیں گے تو ہمیں کوئی بھی وہ marks نہیں دی جائیں گے ٹھیک ہے ہمیں نے transaction کو پورا کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ اس طرح اپنے GDP کو یہاں پہ copy کریں ٹھیک ہے اس کو آپ یہاں سے copy کریں اور آپ لوگ جا کے اپنے ایم ایس ورڈ میں لکھ لیں اچھا ایم ایس ورڈ میں ہم نے لکھ لیا اب ہم اس کو انیلائز کرتے ہیں ٹھیک ہے اس میں فرسٹ اپ انہوں نے transaction دی ہوئی ہے انہوں نے کہا ہوا ہے کہ جو ہے investment of cash RS 3.5 lakh ٹھیک ہے بزنس میں سارے تین لاکھ روپے انہوں نے جو ہے investment made کی ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے انہوں نے جو particular account بتایا گیا particular account کو انہوں نے cash account بتایا ٹھیک ہے تو ہم نے جو بھی ہمیں transaction بتانے ہم نے transaction اپنی جو ہے cash account کے coding کے لیے بتانے ٹھیک ہے اچھا اب آپ لوگ انہوں کو یہ حل کرنے سے پہلے آپ لوگ اگر اپنی جو handouts کی جو exercises ہیں یعنی کہ practice 3.4 3.12 type وہ آپ لوگ دیکھ لیں گے تو آپ کو ان کی کافی سمجھ آ جائے گی ٹھیک ہے تو آگے جلتے ہیں آگے یہ بتایا گیا کہ جو particular account جس کے لیے ہم نے اس کو answer کا بتانا ہے وہ ہمارے پاس cash account ٹھیک ہے اچھا اب cash account کے لیے آپ لوگ کو بتا جو cash کا جو ہمارا جو accounting head cash ہے اس کا جو main handling ہوتا ہے وہ asset ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم لوگ asset لکھ لیں گے ٹھیک ہے اچھا cash کا جو main head asset ہو گیا اور آپ لوگ کو بتا ہے کہ جو ہمارے پاس ہمارے کسی بھی transaction کی جو دو nature ہوتی ہیں ٹھیک ہے ایک اس کے nature debit ہوتی ہے اور ایک credit nature ہوتی ہے CRDR ٹھیک ہے اب ہمارے پاس جو دو accounting heads ہیں assets or expenses asset or expenses کے لیے جو ہمارے جو nature ہوتی ہے transaction پہ وہ debit nature ہوتی ہے ٹھیک ہے اور باقی جو اس کی جو liabilities وغیرہ ہیں باقی جو تین اس کی بات چتھی ہیں وہ ان کے لیے جو ہوتی ہے nature وہ credit nature ہوتی ہے ٹھیک ہے liabilities کے لیے income کے لیے جو مارے nature ہوتی ہے debit nature وہ credit nature ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس لئے ہمیں یہ پتہ لگیا کہ ہمارا جو asset یہاں پہ ہمیں پتہ لگیا کہ cash کا جو main head ہے وہ asset ہے ٹھیک ہے اور asset کی جو nature ہوتی ہے وہ debit nature ہوتی ہے یہ ایک چیز کا ہمیں یہاں سے پتہ لگ جائے گا اس کے بعد ہم نے یہ بتانا ہے اس میں increase ہو رہا ہے یا decrease ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو cash ہے ہمارا جو business کا cash account ہے ٹھیک ہے اس میں ہم سارے تین لاکھ روپے بھی جو ondra ہے وہ cash introduce کر رہا ہے invest کر رہا ہے اس لئے ہمارے پاس جو ہمارے assets میں اضافہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس لئے ہم نے یہ آپ لکھ لیں گے increase increase in assets ٹھیک ہے next چلتے ہیں جو ہم نے اب خود حال کرنی ہے اس میں یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو purchase goods of Rs 6 lakh on account ٹھیک ہے ہم نے جو account میں جو ہیں چہ لاغ کی purchases کی ہیں goods کو ٹھیک ہے اور ہمارے پاس جو اگر کیا عردİر کونٹ بٹیا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ اس ٹرانسکشن جو ہوتے ہیں ہماری اگر کیا عرد ٹرانسکشن ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یا پہ ہمارے پاس عردار ٹرانسکشن ہوئی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے پاس 6 لاغ کا ذکر تو ہے لیکن یہ نہیں بتایا ہوں انہوں نے کہ ہمیں یہ cash pay بھی ہوا یا نہیں ہوا اس لئے انہوں نے ہمیں ہمیں particle account دیکھ کے بتا ہوا ہمارے اس کا جو مین ہیڈہ وہ کیا ہوتا ہے کا جو مین ہیڈہ ہے وہ مین ہیڈ کیا ہوتا ہے آپ لوگ یہ سوچیں کہ لائی بیلٹیز کا جو نیچر ہے لائی بیلٹیز کی نیچر کیا ہے جگنا البلانٹر اکنے اللی�ی zrob Cabinet آپ لوگوں کو بتا ہے ہماری ذمہ داریاں ہوتے ہیں جو ہم نے کسی دینے ہوتا ہم نے جو گ이션ے کیا ہم نے جو گینداریاں الاقرائے پی نہیں کی بلکہ ہم نے پرچیس کیا اور ہم نے اسے پی کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس لئے ہم آپ یہاں لکھیں گے increase in liabilities ٹھیک ہے increase in liabilities لکھنی کیا اگر ہم چلتے ہیں اگر ہمارے پاس ہے کہ next transaction ہمارے پاس ہے received commission of rs 10,000 ٹھیک ہے اس میں جو particular account نے بتایا ہے کہ جس کے لئے ہم نے اپنی جو applied rule of debit and credit لکھنی ہے اس کے لئے ہمارے پاس ہے commission account کے لئے ہم نے بتانا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ یہ دیکھیں کہ ہمارا commission account ہوتا ہے commission account میں ہمارے پاس جو accounting head commission اس کا main heading وہ کہا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے commission account کا main heading ہے وہ آپ لوگوں کو بتایا کہ commission income account ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ میں بتایا ہے اچھا اب آپ لوگ دیکھیں کہ income کا جو ہمارے nature ہوتی ہے اب next ہمارے پاس ہے کہ ہمارے income میں decrease ہو رہا ہے دیکھیں ہمارے commission 10,000 ۲۰ ہوئے تو ہمارے income میں زیادہ سی بات ہے increase ہو گا ٹھیک ہے increase in income دیکھ لیا ٹھیک ہے next ہم چلتے ہیں next ہمارے پاس ہے sold goods of Rs 2,000,000 on credit basis ہم نے credit basis پہ جو ہے goods کو sold کیا ٹھیک ہے تو اس لئے جو ہمارے پاس ہم نے goods کو sold کیا اوپر 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 ہم نے credit basis پہ goods کو purchase کیا تھا ٹھیک ہے تو جب ہم کوئی چیز purchase کرتے ہیں تو ہمارے پاس account credit اور جب ہم کوئی چیز sold کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو count ہوتا ہے وہ debtor ہوتا ہے اور جو ہمارے پاس debtor account ہے اچھا اب debtor account ہے اس کا آپ لوگ main heading سوچیں کہ main heading کیا ہوتا ہے debtor account کا main heading ہے وہ ہمارا asset ہوتا ہے ہمیں یہ پتہ لگیا asset کی جو my nature asset کی my nature debtor group میں آتا ہے asset اور expenses debtor account اب آپ لوگ یہ سوچیں کہ ہمارے پاس asset میں increase ہو رہا ہے ہم نے جو goods ہیں وہ sold کی ہیں دو ہزار پے میں ہمارے میں ہم نے goods sold کی ہیں کچھ ہمارے پاس گیا ہے لیکن ہمارے پاس asset ہے ہمارے پاس اس میں اضافہ ہوگا کہ ہمیں آج نہیں تو کل ہم نے جس کو بھی buyer buyer نے ہمیں پیسے ادا کرنایا ہے اس لئے ہمارے پاس asset میں increment ہوگا increase in asset ٹھیک ہے next ہمارے پاس transaction last transaction ہے اس میں یہ لکھا ہے good returns from the customer of rs 15,000 روپیز ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے لئے particular account ہم سے کہنا ہے particular account آپ نے sales return اس کے لئے آپ نے بتانا ہے ٹھیک ہے sales return جو ہمارا income ہم نے income لکھ لیا اب back میں ہم نے بتانا ہے جو ہمارا income ہمارا جو account ہوتا ہے جو accounting head اس کے لئے ہمارے پاس منیچر ہوتی ٹھیک ہے اب ہم نے یہ سوچنا ہے اس میں income ہمارے کمی ہو رہی ہے واپس کر دی اس کا مطلب ہے ہمارے پاس income اس میں کمی ہو رہی ہے اس نے واپس کر دیا ہمارا ہمارے income Crash میں ہمارا آپ کو آ رہا آپ پر کلک پر کلک کیونکہ آپ نے یہ جو آپ کو انٹرفیش ہو رہا ہے اس پر آپ نے کنٹرول پلس بھی کرتے ہیں یعنی کہ اس کو آپ نے یہاں پہ کوپی کرتے ہیں ڈیکے اس کو اپنے آپ کو آپ کو پی کرنے کے بعد پریویوں پہ کلک کرنا ہے ڈیک ہے پریویوں پر کلک کرنے کے بعد آپ نے ایک دفعہ سارے کوشش طریقے سے پڑھ لینا ہے کیونکہ آپ لوگ کو اپنے جے ڈی بی کو دبایہ س squeezed نہیں کر سکتے ہیں uhE een meal ڈبایہ listening کر سکتے ہیں لیکن جی ڈی بی کو نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کوچھی طریقے سے یہاں سے پڑھ لیں پڑھ کے آپ نے کلوز کرتے ہیں کلوز پر کرنے کے بعد آپ نے پوسٹ میسیج پر کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے میں نہیں کروں گی یوں کہ یہ میں ایسے مجھے جوتے نہ پڑھ جائے بھائی سے ٹھیک ہے تو اپنے طرف سے میں نے ٹھیک بنایا لیکن پھر بھی اس کو میں ایک دفعہ ریو کروں گی تو آئی کھوپ آپ کو یاد رکھیں گے خدا حافظ